موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 اپلیکیشن آف ٹریکنومیٹری اور چپٹر نمبر 12 کی ایکسرسائز 12.7 اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے 12.7 کا کوسٹن نمبر 1 ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم اس کی پرپریٹری جو ہے وہ لیکچر کور کر چکے اس میں ہم نے کیسز پڑھے تھے کچھ ایری آز آف ایری آف ٹرائنگل فائنڈ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کیسز پڑھے تھے اب یہاں پر وہ کیسز ہم ان کوسٹنز میں ہمیں کوسٹنز جو دیئے ہوئے ہیں اس ایکسرسائز میں ان کو ان فارمولاز کو اپلائے کریں گے اور کیسز کو ہم پہلے دیکھیں گے کہ کیسز کون سے ہیں اس حساب سے پھر وہ فارمولاز اپلائے کریں گے تو کوسٹن نمبر 1 پہ آتے ہیں کوسٹن نمبر 1 جو ہمیں گون ہے وہ ہے فائنٹ دی ایری آ آف ٹرائنگل اے بی سی ہم نے ایری آو ٹرائنگل فائنڈ کرنا ہے اور ہمیں گون کیا ہے گون ٹو سائٹس ٹھیک ہے تو یہ کیس کون سے بنتا ہے یہ کیس بنتا ہے کیس نمبر 1 ٹھیک ہے اس کے تین پارٹس ہیں تو اس میں سے ہم کوئی ایک پارٹ سال کر لیتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ ہم پارٹ نمبر 1 سال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پارٹ نمبر 1 میں ہے ہمیں اے سائٹ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اے ایس ایکول ٹو ٹو ہنڈرڈ اس کے لابہ بی سائٹ گیون ہے ہمیں بی اس ایکول ٹو وان ٹوانٹی اور اس کے لابہ ایک اینگل ان کا انکلوڈیڈ اینگل یعنی کہ دو سائٹس ہیں یہ ان کی مرمیٹس ہمیں گیون ہے تو ان دونوں سائٹس کا انکلوڈیڈ اینگل جو ہے وہ ہمیں گیون ہے وہ ہے گیمہ ایس ایکول ٹو وان فیفٹی ڈگریز ٹھیک ہے تو یہ ہمیں تین ہیلیمٹس گیون ہیں اور ہمیں فائنڈ کرنا ہے ایڈیا آف ٹرائنگل آچھا اب یہ کیس کونسا بنتا ہے کیس نمبر 1 بنتا ہے اور کیس نمبر 1 میں ہم کونسے فارمولاز اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ یاد کریں تو ہم فارمولاز اپلائے کرتے ہیں ایڈیا آف ٹرائنگل جس کو ہم ڈیلٹا سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ایکول ٹو ہاف اے بی سائن گیمہ ٹھیک ہے تو یہ فارمولاز ہم یہاں پر یوز کریں گے کیونکہ ہمیں اے سائٹ گیون ہے بی سائٹ گیون ہے اور گیمہ اینگل گیون ہے تو اس میں ہم ان کی ویلیوز پٹ کر دیں گے اور ہم ایڈیا فائنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہاف اینٹو اے اے سائٹ ٹو ہنڈرڈ ہے بی سائٹ وان ٹونٹی ہے اور سائن آف گیمہ گیمہ یہاں پر ہمارے پاس وان ٹونٹی ڈگریز ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اب ویلیوز ہم نے پٹ کر دی اب اس کو ہم سمپلیفائر کر لیں گے سالو کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ریزلٹ میں کیا آئے گا آپ اس کو کلکلیٹر سے کلکلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو فائنل ریزلٹ آئے گا سکس تھاؤزنڈ آئے گا ٹھیک ہے سکس تھاؤزنڈ اور آگے ایریا ہے کیونکہ ٹھیک ہے اس لئے اس کا یونٹس سکیئر آگے یونٹس کہہ دیتے ہیں سکیئر یونٹس ٹھیک ہے سینٹی میٹر میں آئے ہیں یا میٹر میں آئے ہیں جو بھی ہے سکیئر یونٹس پہن جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے فائنڈ کر لیا اس کا ایریا اچھا اب یہ تو تھا کوئیسن نمبر ون ٹھیک ہے اس کا پارٹ نمبر ون اب ہم نیکسٹ کوئیسن کے اوپر آتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو پہ دیکھیں باقی دو پارٹ جو ہیں وہ آپ کچھ سے سال کریں اس کے تو میں یہاں پر نیکسٹ کوئیسن کے اوپر آ رہا ہوں نیکسٹ کوئیسن کیا ہے نیکسٹ کوئیسن کوئیسن نمبر ٹو کوئیسن نمبر ٹو میں بھی یہی ہے کہ ہم نے ایریا آف ٹرائنگل ہم نے یہاں پر فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں ایک گیون کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں گیون ہے پرسٹ پارٹ اس میں بھی تین پارٹس ہیں ٹھیک ہے تو تین میں سے پہلا پارٹ میں سال کر دیتا ہوں باقی پارٹس وہ آپ خود سے ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے پارٹ نمبر ون پارٹ نمبر ون میں ہمیں بی سائٹ گیون ہے بی ایس ایکوال ٹو ٹونٹی فائی پوائنٹ فور اور اس کے علاوہ گیما اینگل ہمیں گیون ہے جو کہ ہے تھرڈی سیکس ڈگریز اینڈ فورٹی ون منٹس اس کے علاوہ ایلفہ اینگل ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے تو ایلفہ اینگل جو ہے وہ ایکوال ہے فورٹی فائی ڈگریز اینڈ سیونٹین منٹس ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک قویشن گیون ہے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے تو ہم کس طرح سے اس کو سالو کریں گے دیکھیں اب یہ کون سا کیس منت ہے پہلے تو ہم یہ آئیجنٹیفائی ہے وہ سائیڈ ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے تو یہ کیس بنتا ہے کیس نمبر ٹو ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پہلے دو اینگلز ہوں اور ایک سائیڈ ہو پھر ہم ایریا آف ٹرائنگل کس طرح سے فائنڈ کریں گے وہ ہم نے پہلے پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے وہ فارم راز اس کے ہم پڑ چکے ہیں تو یہ ہم ایسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو تھرڈ اینگل بھی فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایلفہ پلیس ایلفہ پلیس بیٹا پلیس کیمہ ایس ایکل ٹو ایٹی ڈگریز ہوتا ہے ٹھیک ہے سم آف اینگل آف اینگل ایس ایکل ڈگریز اور ہمارے پر بیٹا نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیٹا ایس ایکل ڈگریز کیا ہو جائے گا بیٹا ایس ایکل ٹو ون ایٹی مائنس ایلفہ مائنس گیما ٹھیک ہے تو بیٹا ہمارے پر یہاں سے آجائے گا ون ایٹی مائنس ایلفہ کی ویلیو ہمارے اور گیما کی ہمارے بیٹا جو ویلیو ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اب فائنٹ کر سکتے ہیں بیٹا کی ویلیو اس کو اگر کلکولیٹ کیا جائے تو بیٹا ایکل آئے گا نائنٹی ایٹ ڈگریز میں نے نائن ایٹ لکھ تھی ہے یہاں پر نائنٹی ایٹ اور 2 منٹس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بیٹا آ چکے ہم نے تو فائنٹ کرنا ہے area of triangle ٹھیک ہے تو second case جس میں دو angles ہوں اور ایک side given ہو اس میں ہم formula جو use کرتے area of triangle کا وہ ہوتا ہے is equal to half 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 b square into sin alpha into sin gamma divided by sin beta ٹھیک ہے اس لئے میں نے پہلے beta find کر لے تھا کیونکہ اس میں beta بھی آ رہا ہے تو ہمیں اس کی value put کر نہیں ہوگی تو اس کے لاب میں نے side میں کیا جس میں ہم given side آ رہی ہو ٹھیک ہے ہم given side kون b side so میں اس لئے b square formula use kiya is kia a square b c square formula but b square use kiya a a side given to a square formula use c side given to c square formula use here b square given b given to b square formula use kiya اور ab is ki values put kert b ki value joh given hai wo hai twenty five point four ھیک hai ھیک hai five point four ka sukhe hai sasat me multiply kia hooga sine of alpha alpha b hai given hai ھیک hai to alpha forty five degrees and seventeen minutes 45 degrees and seventeen minutes ھیک hai or is sasat hem sine gamma sine gamma 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 ki value hai thirty six degrees and forty one minutes and divided by sine beta beta we found and beta value is ninety eight degrees and two minutes now we will solve this we will result will be one thirty eight point two nine nine square units we will look square units delta is equal to one thirty eight point two nine square units this has come to result and area has come this area find second case second question is two parts first I have solved the other parts you will the same is no difficulty نہیں آئے گا آپ کو تو اب ہم آتے ہیں کوئسن نمبر تھری پہ کوئسن نمبر تھری کیا ہے کوئسن نمبر تھری بھی ہے کہ ہم نے ایریا آف ٹرائنگل فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئسن نمبر تھری میں بھی ہم ہم نے ایریا آف ٹرائنگل فائنڈ کرنا ہے لیکن اس میں ہمیں انفرمیشن کیا گیون ہے تین پارٹس اس کے بھی ہیں کوئسن نمبر تھری گے تو اس میں سے ایک پارٹ میں سال کر لیتا ہوں تو پارٹ نمبر نمبر ون ہی میں سال کروں گا ٹھیک ہے پارٹ نمبر ون میں ہمیں تین سائیڈ A B اور C کی ویلیوز گیون ہیں یعنی کہ تینوں کی تینوں سائیڈ کی ویلیوز گیون ہیں کوئی بھی اینگل نہیں گیون ٹھیک ہے تو میں جو ویلیوز گیون ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں A سائیڈ کی ویلیو ہے 18 B سائیڈ کی ویلیو ہے 24 اور اسی طرح سے سائیڈ ہمیں جو گیون ہے وہ ہے 30 ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یعنی کہ area find کرنا ہے area of triangle ڈیلٹا جس سے ہم ڈیلٹا سے جس کو denote کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ ہے case 3 جس میں ہمیں تینوں کی جنوں sides گیون ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم فارمولا use کریں گے area of triangle is equal to s into s minus a into s minus b into s minus c کا whole square root اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ s کس کے equal ہوتا ہے s equal ہوتا ہے a plus b plus c divided by 2 کے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم s find کر لیتے ہیں تو sides چونکہ ہمیں given ہے 18 plus 24 plus 30 divided by 2 is equal to s آ جائے گا اور اس کو آپ calculate کریں گے تو آپ plus result میں 36 آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم s find کر چکے ہیں اب ہم اسی s کی value کو area of triangle کا جو فارمولا ہے اس میں put کرتے ہیں تو s is area of triangle is equal to 36 into 36 minus a a کی value کیا ہے 18 تو یہاں پر 18 آئے گا into s minus b ہے ٹھیک ہے 36 minus 24 اور اسی طرح سے into s minus c آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ 36 minus 30 اور اس کا whole square root ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم solve کرتے ہیں اس کا result آئے گا 216 216 square units کیونکہ یہ بھی area ہے اس لیے ہم اس کو بھی ساتھ میں square units کہتے ہیں ٹھیک ہے area of triangle ہم find کر چکے ہیں جو کہ جس کی value آئی ہے 216 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا question number 3 اس کے باقی دو parts آپ کچھ سے try کیجئے بالکل same ہے کوئی اس میں مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ہم آگے next question number 4 پر چلتے ہیں question number 4 question number 4 question number 4 area of triangle is two four three seven یعنی کہ ہمیں area of triangle جو ہے وہ given ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا given ہے if a is equal to if a is equal to seventy nine اور اور کیا given ہے ہمیں c is equal to ninety seven then find beta یعنی کہ ہمیں جو information given ہے وہ میں نے لکھ دیئے اور اب ہم نے find کیا کرنا ہے beta beta یعنی کہ angle ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو sides ہیں اور ایک ہمارے پاس angle ہے بلکہ angle تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے area ہمارے پاس ہے لیکن case تو وہ ہی بن رہا ہے نا دیکھیں دو sides اور ایک angle کس میں آ رہا ہوتا ہے وہ کون سا case ہے جس میں دو sides اور ایک angle آ رہا ہوتا ہے جی case one ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو case one ہی ہم یہاں پر apply کریں گے case one ہم نے پہلے study کیا نا کہ area of triangle is equal to کس کے ہوتا ہے half into a into c into a into c into sine of beta ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں area of triangle ہمارے پاس اس کی value موجود ہے a a side اس کی value بھی موجود ہے c side اس کی value بھی موجود ہے اور beta یہ تو ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک unknown ہے اور ایک ہی question ہے باقی سب کی values ہمارے پاس ہیں تو ہم اس میں سے beta آسانی سے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو area of triangle کی جگہ میں اس کی value use کرتا ہوں two four three seven is equal to one by two a a ہے seventy nine c ہے ninety seven اور sine of beta ٹھیک ہے تو تو اب یہاں سے ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ sign of beta کو اگر میں separate کروں sign of beta is equal to آ جائے گا two four three seven into two divided by seventy nine into ninety seven ٹھیک ہے یعنی کہ sign of beta ہمارے پاس پھر اس کو calculate کرنے سے ہمارے پاس value sign of beta کیا گی zero point six three six اور جبکہ ہم نے find کیا کرنا ہے بیٹا ٹھیک ہے تو بیٹا find کرنے کے لئے ہم sign کو right side پہ لے کے جائیں گے تو یہ sign inverse پہنجے گا sign inverse of zero point six three six ہم نے اب یہاں پر find کرنا ہے جو کہ آپ calculator سے find کر سکتے ہیں اور بیٹا کی value آپ کے پاس جو آئے گی وہ آئے گی thirty nine point four nine seven ٹھیک ہے تو اس کو ہم degrees and minutes میں convert کر لیتے ہیں اور convert کرنا آپ اس chapter کے شروع میں سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو میں directly یہاں پر لکھتے تھا ہوں thirty nine degrees and twenty nine minutes ٹھیک ہے تو یہ result ہے یہ value ہے اس angle کی جو ہم نے اس question میں find کرنے تھی تو یہ تھا question number four اور اب ہم question number five next question کے اوپر چلتے ہیں next question ہے question number five question number five میں کیا given ہے ہمیں اور ہمیں کہا کیا گیا ہے ٹھیک ہے statement میں لکھتا ہوں the area of triangle the area of triangle angle وہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے اور area of triangle کی value جو ہمیں given ہے وہ کیا ہے one two one point three four ٹھیک ہے تو وہ میں یہاں پر value لکھتے تھا ہوں one two one point three four ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہمیں angle given ہے alpha is equal to thirty two degrees and fifteen minutes ٹھیک ہے ایک angle یہ ہو گیا اور ایک اور angle ہمیں given ہے beta is equal to sixty five degrees and thirty seven minutes اچھا then find c and angle gamma یعنی کہ c side ہم نے find کرنی ہے اور اس کے علاوہ gamma angle ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمیں دو angles given ہیں اور ایک side اور ساتھ میں ہمیں area of triangle given ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک تو gamma angle find کرنی ہے اور ایک ہم نے c side find کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں آپ کہ gamma جو ہے وہ تو ہم آسانی سے find کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے پاس جب دو angles ہیں تو ہم gamma تو آسانی سے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو gamma کی value آئے گی اگر ہم alpha اور beta کی values put کریں تو ہمارے پاس جو gamma کی value آئے گی 82 degrees and 8 minutes ٹھیک ہے تو یہ gamma کی value ہے اچھا اس کے لئے ہم نے c side find کرنی ہے دیکھیں آپ اس میں ہمارے پاس دو angles ہیں اور area of triangle ہے اور ہم نے ایک side find کرنی ہے تو دو angle اور ایک side والی کون سا case بنتا ہے case 2 بنتا ہے ٹھیک ہے case 2 میں ہم کون سا formula apply کر سکتے ہیں formulas ہم پہلے پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے تو case 2 میں formula جو ہوگا اس کو میں ڈریکٹلی یہاں پہ لکھتا ہوں area of triangle is equal to half into اب یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی side نہیں ہے c side اس میں آنی چاہیے کیونکہ ہم نے c side find کرنی ہے ٹھیک ہے تو c square into sine of alpha into sine of beta divided by sine of gamma ٹھیک ہے تو area of triangle تو ہمیں given ہے جس کی value کیا ہے 1 to 1.34 اس کے لابہ c c side تو ہم نے find کرنی ہے وہ اسی طرح سے رہے گی c square اس کے لابہ sine of alpha alpha جو ہے وہ given ہے 32 degrees and 15 minutes اور ساتھ میں sine of beta ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کیا ہے 65 degrees and 37 minutes اور divided by sine of gamma ہے ٹھیک ہے gamma بھی ہمیں پتا ہے sine of gamma جو ہم نے find کیا ہے وہ 82 degrees and 8 minutes ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو calculate کر کے آپ یعنی کہ ایک ایک equation ہے تو یہاں سے مرپس c کی value جو آجائے گی وہ آئے گی 22.23 ٹھیک ہے تو یہ آجائے گی مرپس c کی value جو ہم نے find کرنی ہے game میں ہم find کر چکے اور c کی value بھی find کر چکے next question جو ہے وہ خود سے try کیجئے ٹھیک ہے وہ بھی اس سے related ہی ہے تو اس میں آپ کو کوئی اگر پریشانی ہوتی ہے تو آپ بالکل comment کر کے اس ویڈیو پہ پوچھ سکتے اور امید ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس lecture کو ختم کرتا ہوں اور exercise 12.7 بھی یہاں پر